ایوڈیا کے کانگریس کے پردیش ماس اچھیب جیکران ورما نے مہنگائی بلدوس اور لاؤڈ سپیکر کو لے کر بھارت پس سرکار کو گھیرا ہے جیکران ورما نے کہا کہ اتر پردیش کی جنتہ نے مہنگائی کو نہیں بنایا مدہ جن مدوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی یوگی جی کی سرکار بنی ان مدوں پر کام نہیں کر رہی ہے وہ اپنے مدوں پر کام کر رہی ہے ہماری اتر پردیش کی جنتہ نے مہنگائی روزکار بھائی چارہ پر فورٹ نہیں دیا لوگوں کے سامنے آ رہی ہے وہیں بلڈوزر کو لے کر یوگی سرکار کو لے کر کہا کہ اترپڈیش میں کیا قانون ختم ہو چکا ہے سمویدھان کا کام جس سے ہمارا دیش چلتا ہے اس کی ضرورت اس دیش کو نہیں ہے یوگی بابا بلڈوزر آئے دن چلا رہے ہیں کبھی کسی بھاچپا نیتا کی گھر پر بلڈوزر نہیں چلا آج جس پر بلڈوزر چل رہا ہے جو بھاچپا کی خلاف آواز بن کر کھرا ہوا جو جنتا اور کسانوں کی بات اٹھاتا ہے اس کے گھر پر بلڈوزر چل جاتا ہے اگر بلڈوزر چلانے کی حمد ہے تو انہاں پرادیوں پر چلا کر دکھائیں جو بھاچپا پارٹی میں کھری ہو کر راج کر رہے ہیں دھن کمار رہے ہیں وہیں لاؤڈ سپیکر کو لے کر جیک کرن ورما نے کہا کہ ہمارے دیش کی میڈیا پر آج لاؤڈ سپیکر کی چرچہ آف ہو رہی ہے جس کو ہم سننا اور دیکھنا بھی نہیں چاہتے کیا ہمارے پاس بس یہی رہ گیا ہے کسی کے دھرم پر پیروت کرنا کسی کے دھرم پر مزاق ارانا ہندو نہیں ہے جو ایسا کرتے ہیں وہ نہیں ہے ہندو ایسے عراضر چطو کے قارن ہمارے دیش کی چھبی خراب ہو رہی ہے بھاچپا سرکار کہتی ہے ہمارا ہندو خطرے میں ہے میں بھاچیندہ پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کی جب ہمارے دیش میں مگنو کا شاسن رہا انگلیزو کر رہا تب ہمارا ہندو سماج نہیں تھا خطرے میں آج جب ہندو وادی سنگرھن آڈسے سر اور بھاچپا کی سرکار ہے آج ہمارا ہندو سماج کیسے خطرے میں آ چکا ہے اپنی کیا پرتی کے لیے دیکھیں مہنگائی پر مجھے اتنا کہنا ہے کہ اتر پردیش کی جنتانی فیتے چناؤں میں مہنگائی کو مددہ نہیں بنایا کسانی کو مددہ نہیں بنایا روزگار کو مددہ نہیں بنایا بھائی چارہ کو مددہ نہیں بنایا آدھوکھ اس بات کا ہے کہ جن مددوں پر بھارتی جنتان پارٹی کی سرکار بنی یوگی کی سرکار بنی وہ اپنے مددے پر کام کر رہے ہیں ہماری پردیش کی جنتانے مہنگائی روزگار بھائی چارہ پر اوٹ نہیں دیا اسی کا کھامیاجہ آج چند دنوں میں ہی ہماری جنتان بھگت رہی ہے اور کو سہن کر رہی ہے یوگی کی بربرتہ سارے لوگوں کے سامنے آ رہی ہے بھالی چارچہ یہ بھلڈوجر کیا ہے اور بھلڈوجر کے بانے ماں پتا ہے دیکھیں آپ لوگ میڈیا کے ساتھی ہو میرا اتنا کہنا ہے بھلڈوجر 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 میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اتر پردیش سرکار سے کیا اتر پردیش ہی نہیں پورے دیش میں قانون ختم ہو چکا ہے سمبیدھان کا کام جس سے ہمارا دیش چلتا ہے کیا اس کی ضرورت اس دیش کو نہیں ہے یہ یوگی بابا بھلڈوجر آئے دن چلا دے رہے ہیں آپ سے میرا پرسن ہے کسی ایک بھاچپا نیتا کے گھر پر بھلڈوجر چلا ہوتا بتا دیجئے آج جس پر بھلڈوجر چلا یا تو وہ بھاچپا کے خلاف آواز بن کر کھڑا ہوا ہے یا وہ جنتا کی آواز اٹھاتا ہے کسانوں کی بات اٹھاتا ہے اس کے گھر پر بھلڈوجر چل جاتا ہے اور جتے بڑے بڑے اپرادی ہیں ان سے ان کی ساٹھ گاڑ چلتی ہے ابھی بیتے چناؤں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا باہوالیوں کی جیت بتاتی ہے کہ اس دیش اور پردیش میں ان کو اپرادیوں سے مطلب نہیں ہے ان کو صرف مطلب ہے تو یہاں اپرادیوں سے اس لیے مطلب ہے ان کو کی اپرادی کو ملا کر کے یہ دلتوں پچھڑوں السنگھکوں کو تہس نہس کرنا چاہتے ان کی آواز کو بند کر دینا چاہتے اگر جو بھلڈوجر چلانے کی ہمت ہے یوگی بابا پر تو ان اپرادیوں پر چلا کر دکھا ہوئے جو بھارتے جنتہ پارٹی میں کھڑے راج کر رہے ہیں دھن کمار رہے ہیں اور سامانی لوگوں پر وہ ڈنڈے اور چابک چلانے کا کام کر رہے ہیں ان پر ہمت نہیں ہوتی جس کی چرچہ ہم سننا بھی نہیں چاہتے اور دیکھنا بھی نہیں چاہتے اس کا ایک کارن یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس آج یہی رہ گیا ہے ہمارا جیسے میں عیدیہ کر رہنے والا ہوں میں بھی ہندو ہوں میرا کرتب یہ نہیں ہے میرا دھرم یہ نہیں کہتا ہے کہ کسی کے دھرم پر درودھ کرنا ہندو دھرم نہیں ہے کسی کے دھرم پر مجاک اڑانا ہندو دھرم نہیں ہے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ ہندو نہیں ہو سکتے ہندو کو ماننے والے نہیں ہو سکتے ایسے اراجکتتوں کے کارن ہی آج ہمارے دیش کی چھوی دیدیشوں میں بھی خراب ہو رہی ہے اگر جو آج بھاچپا کہتی ہے کہ ہندو خطرے میں ہے ہندو خطرے میں ہے میں بھارتے جنتہ پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں مگلوں کا بھی ساسن رہا ہے انگریجوں کا بھی ساسن رہا ہے تب ہمارا ہندو سماج خطرے میں نہیں تھا آج جب ہندو وادی سنگٹن آر یساس جیسے سنگٹن کی سرکار ہے بھارتے جنتہ پارٹی جیسے پارٹی کی سرکار ہے تو آج ہمارا ہندو سماج خطرے میں کیسے آجکا ہے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کا نام لے کر کے پاکستان کا نام لے کر کے مسجد کا نام لے کر کے یہ بھارتے جنتا پارٹی گریبوں کی آواز نہیں اٹھانا چاہتی کسانوں کی آواز نہیں اٹھانا چاہتی روزگار نہیں دینا چاہتی یہ سارے مددوں سے بھٹکاتے ہوئے یہ ایسے پوپو ڈنٹا کرنے کا کام کرتے ہیں جس سے اس پردیش میں